اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید خیریہ سے ہوں گے یہ سید عبدالحسین شاہ بخاری صاحب ہیں یوٹیوب کومنٹ سیکشن میں انہوں نے کوسٹن پوچھا ہے کہتے ہیں کیا حالت احرام میں جب ہم غسل کریں یا پسینہ آئے تو کیا ہم رومال یا تولیہ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح دوپ والی اینک لگا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت احرام میں جب آپ نے غسل کرنا ہے تو جو حالت احرام میں آپ نے غسل کرنا اور جو ویسے نورملی آپ نے غسل کرنا اس میں بہت فرق ہوتا ہے حالت احرام کا جو غسل ہے اس میں آپ نے حالت احرام کی وندیوں کو مدنے نظر رکھنا ہوتا ہے تو اس میں بہر کیف اس کی ڈیٹیل آپ مختلف ویڈیوز میں میں بتاتا رہتا ہوں شورٹ سی بات یہ ہے کہ جو حالت احرام کا غسل آپ نے کرنا ہے اس میں آپ نے صرف پانی اپنے اوپر بہانہ ہوتا ہے اس میں آپ تولیہ کا پوچھ رہے ہیں اگر سپوز آپ نے تولیہ یوز کیا تو آپ کے بال ٹوٹنے کا خدشہ بہر کیف موجود ہے تو آپ نے بال ٹوٹنے سے بچنا ہے اسی طرح میل کھرچنے سے بچنا ہے تولیہ آپ نے اگر یوز کرنا بھی ہے تو اس طرح نہیں کرنا کہ آپ کی جسم سے میل بھی اترے تو بہرحال آپ نے تولیہ یوز حالت احرام میں نہیں کرنا اور نہ ہی کوئی کرے میں سب کو یہ مشورہ دوں گا حالت احرام میں تولیہ استعمال کرنا انتہائی رسکی ہے اس لیے کوئی بھی حالت احرام میں تولیہ وہاں پہ استعمال نہ کریں چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں آپ نے جب بھسل کرنا ہے آپ نے سادہ پانی لینا ہے آپ نے اوپر ڈالنا ہے جسم فریش ہونے کیلئے آپ نے وہاں گھسل کرنا ہے آپ نے میلو کھارنے کیلئے وہاں پہ بھسل نہیں کرنا ہے آپ نے بالوں کو فریش کرنے کی نہ آپ کو جیلی یوز کرسکتے ہیں نہ شیمپو یوز کرسکتے ہیں نہ آپ نے سر میں سابون لگانا ہے کچھ بھی آپ نے آپ دیکھیں حالت حرام میں آپ ہوں اور آپ سر میں سابون لگا رہے ہیں اور جیسے ہی آپ سابون کی وہ ٹکیہ ہاتھ میں پکڑے اس کے اوپر بیس بال آپ کے لگے ہوئے ہوں تو یہ تو آپ پرابلم میں آگئے ہیں نا پھر تو اس لیے آپ نے حالت حرام میں توڑیہ استعمال نہیں کرنا توڑیہ استعمال کرنے سے بال لازمی طور پر ٹوٹتے ہیں اگر آپ کے سر پر بال موجود ہیں تو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حج تمتو کرتے ہیں وہ پہلے سے پہ ہوتے ہیں تو وہ اتنے عمریں انہوں نے کیے ہوتے ہیں کہ ان کے سارے پر بال ہوتا ہی نہیں ہے مطلب سر سے گنجے ہوتے ہیں تو پھر بھی اس صورت میں بھی آپ نے احتیاط ہی کرنی ہے اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے توڑیہ استعمال نہ ہی کریں ٹھیک ہے ویسے ہی ماشاءاللہ وہاں کا موسم یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ سب کچھ خوشک ہو جائے گا تو توڑیہ بہرحال آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ استعمال کرنے کی نوبت نہ ہی آئے کیونکہ آپ حالت حرام میں ٹھیک ہے اور مرد کے لیے ح کوئی چیز بھی نہیں رکھ سکتے سر اور چہرے کوئی ڈام بھی نہیں سکتے ہیں تو تولیہ اگر سر کے اوپر چہرے پہ آتا ہے آپ اس کو ڈام پتے ہیں کتنے وقت کے لیے آپ نے ڈام پا ہے کس انداز میں آپ نے ڈام پا ہے پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو بتانی پڑے گی اور اس کے شریع معاملات پھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر اس پہ بتایا جائے گا کہ آپ کو صدقہ فطر کے مقدار میں وہاں پہ صدقہ دینا پڑے گا کسی سیچویشن میں دم بنتا ہے نہیں ب جو بھی معاملات ہیں اس کے شریع پھر معاملات آگے چلیں گے اس لیے آپ نے احتیاطاں وہاں پہ یہ چیز استعمال ہی نہیں کرنی ہے تاکہ ہمیں پریشانی کے سامنا نہ کرنا پڑے دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ رومال دیکھیں رومال چھوٹا سے ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اب رومال آپ نے کس مقصد کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے کہ مطلب سپوز کریں آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں یا ویسے اس ٹائپ کا کوئی پرابلم ہوگئے تو آپ اس کو ایک مائنر نینو سیکرڈ کی نیبس ایسے یوز کر کے اس کو کر سکتے ہیں باقی پرمنٹ لی آپ رومال چہرے پہ باندھ نہیں سکتے ہیں سر کو ڈھاپ نہیں سکتے ہیں رومال سے سر کو لپیٹ نہیں سکتے ہیں ہاں چھتری استعمال کر سکتے ہیں اس میں پرابلم نہیں ہیں لیکن آپ نے بہرحال کوشش ہی کرنی کیسے چیزوں سے بچا جائے تیسرا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ دوپ والی اینک یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے بارے میں میں نے کافی لوگوں سے انفرمیشن لی ہے دوپ والی اینک کے حوالے سے یہ جو دوپ والی این ہمائے کرا کہتے ہیں کہ آپ یوز کر سکتے ہیں بہت سارے کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں بہرحال کچھ کہتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو استعمال کرنے کے جواز میں ہیں میں نے ان کی ڈیٹیلز بھی پڑھی ہے ان سے پوچھا ہے ساری چیزوں کو انڈرسٹین کیا ہے شورٹ سے بات یہ ہے کہ جب آپ نے یوز کرنی بھی ہے وہ کہتے ہیں جو استعمال کی اجازت دیتے ہیں اس جواز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے دوپ والی اینک لگانی ہے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کو مستقل نہیں لگانا تھوڑے سے وقت کے لیے لگائیں جہاں بڑی ایکسٹریم گرمی ہے بڑی ہی ایکسٹریم ماہ پہ دوپ ہے اور شدت ہے اور آپ ماہ سے گزر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے فوراً اتار دینی ہے جیسے آپ چھاؤں میں پہنچے ہیں اپنے خیمے میں پہنچے ہیں یا ایسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں آپ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے وہ دوپ والی اینک اتار دینی ہے آپ اس کو پرمنٹلی استعمال نہیں کر سکتے پرمنٹلی استعمال کرنے کی حق میں وہ بھی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بڑی ایکسٹریم کسی پوزیشن سے سیچویشن سے سوری گزر رہے ہیں جہاں پہ بڑی شدید گرمی ہے ہائی ٹمپریچر ہے تو آپ کی آنکھوں میں پرابلم پہلے سے ہے اور آپ کو مزید بڑھ سکتا ہے ان لوگوں کے لیے نارملی تو آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم یہاں بھی تو یار دھومے رہتے ہیں نا وہاں پہ کونسا مہینہ گزارنا ہے چاندے تو دن گزار رہے ہیں نا تو بہرحال وہاں پہ ہر بندے نے دھوال یعنق نہیں خرید لینی جو حج پہ جار اس کا یہ مطلب تھوڑی ہو گیا کہ ہر بندے کو جو ہے وہ دھوال یعنق لینے شروع کریں وہ لاکھوں لوگ دھوال یعنق ہی یوز کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں آپ نے کرنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو آنکھوں کا انفیکشن ہے آنکھوں کی بیماری ان لوگوں کے لیے جواز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال آپ نے بچنے کی کوشش کرنی کوشش ہی کریں کہ نہ استعمال کریں تھوڑا سا تو ٹائم وہاں پہ اپنے گزارنے کون سکتنا لمبا چوڑا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سنی والا معاملہ کرے جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بار بار رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے قصرت کے ساتھ رضو السلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ